اسلام علیکم ہمارے چینل میڈیکل پائنٹ میں آپ کو خوش آمدی جی ہاں تو آپ نے تھم نل پہ دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کو چند ٹپس ایسی بتائیں گے کہ جس سے آپ اپنے مطابق کو تیزی سے کم کریں گے جی ہاں یعنی کہ ایک ہفتے میں گارنٹی کے ساتھ آپ کا وزن آدھا کلو تک کم ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نے بقائن کی سیسیس پر عمل کرنا ہے جی تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کر دیجئے کہ اس سے آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن فورا مل جائے گا اور سواب کی نیسیس کو شیئر بھی کر دیجئے جو بھی آپ کے آس پاس اوبیسیٹی کا پیشن ہے فیٹی پیشن ہے یعنی کہ مٹھاپا جس کو ہوا ہے اس کو آپ یہ شیئر کر دیجئے جی تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے سٹارڈنگ ہم کرتے ہیں مورننگ سے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مورننگ میں جو ہے جب آپ بریک فاست لیں گے ناشتہ لیں گے تو اس میں آپ نے جو ہے روٹی کھا دیئے یعنی کہ دیبل روٹی بلیٹ پاپے بلکل بھی ہاتھ نہیں لگا دیں اور پراتھیں بھی نہیں کھانے اور گھی کو اپنی لائف سے بلکل ختم کر دیں آپ نے پراتھوں پر گھی بھی نہیں لگا نا اگر آپ کو ایک وغیرہ جو ہے وہ فرائے کرنا ہو تو اس کے لیے آپ تھوڑے سی تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر اولی پائل کریں تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو کوئی بھی تیل کا استعمال کر سکتے لیکن گھی آپ نے بالکل ہاتھ ہی نہیں لگانا اچھا ناشتہ آپ نے پیٹ بھر کے کرنا ہے چاہ آپ نے ایک روٹی کھائیں چاہ دو روٹی کھائیں آپ کی مرضی لیکن یہ بات یاد رکھیں جب آپ دوپیار کا کھانا کھائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے کھانا کھانے سے ٹپ نمبر ون آپ نے کھانا کھانے سے پانچ منٹ پہلے دو گلاس بھر کے پانی پینے اور ٹپ نمبر ٹو آپ نے صرف آدھی روٹی کھانی ہے دوپیار میں یاد رہے کہ دوپیار میں آپ کو جتنی بھی بھوک لیں گی آپ آدھی سے زیادہ آپ نے روٹی نہیں کھانی اب آپ نے یہی عمل رات کو کرنا ہے یعنی کہ کھانا کھانے سے پانچ منٹ پہلے آپ نے دو گلاس بھر کے پانی پینے اس کے بعد آپ نے آدھی روٹی کھانی ہے یعنی کہ یہ آپ کے دوپیار کا اور رات کا شیڈیول ہو گیا اچھا جب آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو آپ کو صبح بہت زیادہ تیز لگے گی تو ایسی صورت میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ناشتہ پین بھر کے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ آپ نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے گرین ٹی آپ نے زیادہ نہیں پینی صرف دو کم ایک صبح میں اور ایک رات میں اگر آپ دو ٹیم نہیں پی سکتے ہیں تو آپ ایک ٹیم لے سکتے ہیں اچھا ٹپ نمبر فور کیا ہے ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ آپ نے دیلی ایک گلاس بھادی میں ایک لیمو ڈال کے پینا ہے اچھا بہت سے لوگ بولیں گے ہم نے دی مہینے لیمو پیا ہے شہر ملا کے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو یاد رکھیں کہ لیمو خالی جب آپ پیئیں گے تو اسے کوئی اتنا اچھا ریزرٹ نہیں ملے گا بیس یہ کہ آپ ایک طرف اپنے ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ایک طرف آپ لیمو بھی پی رہے ہیں اور ڈائیٹ بھی بے پرواہ ہوگی جو مرضی چاہے کھا رہے ہیں تو پھر کیسے فرق پڑے گا تو یہ لیمو ہو گیا یہ ہنی ہو گیا یہ دوسری چیزیں گرنٹی ہو گئے یہ تب ہی اثر کریں گے جب اپنے ڈائیٹ پہ بھی فاکس کریں گے جی تو آپ نے ایک گلاس پانی میں ایک لیمو ڈال کے ڈیلی پی رہے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ دوپیر میں پیئے یا پھر شام میں پیئے لیکن اس میں شہد دالہ شہد نہیں ہے آپ خالی لیمو ڈال کے بھی پی سکتے ہیں جی اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ کو بھوک لگے ظاہر ہے جب آپ دوپیر میں آدھی روٹی کھائیں گی تو اس کے بعد آپ کو بھوک لگے گی تو بھوک پہ لوگ جو ہے جو یہ چپس ہوتے ہیں لیس ٹائپ کے لیے کھا لیتے ہیں بسکٹ کھا لیتے ہیں یاد رکھیں بسکٹ چپس آپ کے لیے زہر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ زہر پیڑ بھر کے نہیں کھا جاتا وہ تھوڑا سا بھی کھالے کام کر جاتا ہے تو یہ بسکٹ اور چپس زہر کا کام انجام دیتے ہیں ڈیو ٹو سیچوریٹڈ فیٹ انسیچوریٹڈ فیٹ تو اس لیے آپ نے بسکٹ پاپے ڈیبا روٹی بلکل بھی نہیں کھانے جی تو بھونے میں چلے آپ جتنی مرضی چاہے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے فروٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے سیلڈ آپ جتنا مرضی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یہ پابندی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہے کہ آپ نے پیر میں آدھی روٹی لینے گی اور رات میں آدھی روٹی لینے گی اور راستہ پیٹ بھر کے کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایکسرسائز کر دی ہے اب ایکسرسائز ضروری رہی ہے کہ آپ جب جوئن کریں یوگا کریں وقت is the best ایکسرسائز آپ نے صرف چلنا ہے اگر چلنا بھی محصر نہیں ہے تو گھر میں آپ تھوڑا سا چکر لگا سکتے ہیں اپنے کبرے میں ہی وہ بھی ایک ایکسرسائز ہو جائے گی آپ کی پانی کا استعمال آپ نے پیتہ ہشہ رکھنا ہے کیونکہ جب آپ دو ٹائم بہت سے لوگ تین ٹائم بھی گرین ٹی پی لیتے ہیں تو جب آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں سے پانی کو پانی کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ برید جو ہے وہ ڈیا ایڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ پانی کی کمی کا تو آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے یعنی کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال لکھے اچھا اس کے ساتھ جو ہے جب آپ یہ پروپر ڈائیٹ کر رہے ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ بلکل اس پر پورا ہوتا رہے ہیں دس دن تک یہ آپ نے پروپر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں میں بلکل پروپر کر رہا ہوں تو پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد ایک میڈیسن لگا لیے جس کو کہتے ہیں گلوکو فیج یہ اینٹی ڈیابیٹک ہے یعنی کہ شگر میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ پیس یو ایس میں بھی اس کا رول ہے پولیس اسٹیو ویژن سینڈروم اب بہت ساری ایسی چیزوں میں اس کا رول ہے لے کے اس کا رول اوبیسیٹی میں بہت پہستے ہیں جو کہ جگر اور انٹسٹائن کے گر جو کے فیٹ جبہ ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں بہترین کام انجام دیتی ہے تو اس کا سمار آپ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آئی بٹن میں موجود ہے لنک اس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر اس ویڈیو میں بھی دوزیج نہیں بتائی گئی تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور سیکنڈ لیے ایک ٹپ اور یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کھانا برانا ہے جیسا کہ میں نے بتایا گھی بلکل ختم کر دیں آپ نے اپنا کھانا برانا ہے تیل میں وہ بھی صرف ون ٹیبل سپون ٹیبل سپون جو ہے وہ لینا ہے آئیل صرف اسی میں آپ نے اپنا کھانا برانا ہے آلیو آئیل لینا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور مطلب بہت کم دیل میں اور فرائی چیزوں سے تو کول آپ کا پریز ہے یہ ٹیپس ہو گئے فیڈ چکن ہو گئے ان سب سے آپ کا پریز جی تو ناظرین اس حوالے سے کوئی بھی موسیقی